تو ہلو دوستو کیسے ہمارے یوٹیوب چینل پہ تو آج ہمارے پاس یہ ہیرو کی سپلنڈر پلس بائیک ہے اور اس بائیک کا ہم نے حالی میں انجن بنایا تھا ہاف انجن اور اس میں ہم نے بلوک کیٹ ڈالا اور بلوک کیٹ ڈالنے کے بعد قریب تقریباً یہ چار سے پانچ سو کلومیٹر چلا اور اس کے بعد اس کا انجن وائل بہت ہی زیادہ کم ہو گیا اور یہ مطلب دھوہ دے رہا ہے بہت ہی حلکہ لگا تو میں سب سے پہلے آپ کو بائیک کو اسٹارٹ کرتا ہوں اور اسٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں کس طریقے سے یہ بائیک مطلب حلکہ دھوہ دے رہا ہے ایسانی کے بہت ہی زیادہ دھوہ دے رہا ہے تو چلیے ہم دکھاتے ہیں کس طریقے سے وائٹ اسموک کر رہا ہے اور اس طریقے سے اگر کبھی پروبلم آتا ہے کبھی بھی دکت آتا ہے آپ کو ہمیں دو کام کرنا بہت ہی ضروری ہوگا اور دو چیز چیک کرنا ہے تو وہ دو چیز کیا کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں چیک کرنا ہے تو یہ چیز ہم ویڈیو کے اندر بتائیں گے اور ویڈیو میں ان تک ضرور بنے رہے ہیں اور ہمارے چینل پر نیا ہے تو ہمارے چینل کو ایک بار ضرور سسکرائب کریں اور بیل آکر ننٹی پریس کریں تو آپ نے دیکھا گا ہے کس طریقے سے یہ بائیک مطلب دھوہ دے رہا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر جھوڑے رہتے ہیں یا آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے رکھا ہے ہمارے ویڈیو آپ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بائیک کا ہم نے حالی میں مطلب ایک مہنا پہلے اس کا انجن کو ہم نے بنایا تھا جس میں ہم نے سلنڈر کیٹ اور ہم نے بھل ٹائمنگ چینل وائل سیل گائیڈ اتنا مطلب کام کیا تھا جتنا کام جتنا بھی کام ہوتا ہے دھوہ سے ریلیٹیڈ اور پیک اپ اور آواز تو ہم نے پورا کام کیا تھا اس کا تو حالانکہ انجن کا سلنڈ پیک اپ اور بہت ہی لا جواب تھا کوئی بھی دکت نہیں پر اس میں ابھی جو کمپلین آیا وہ مطلب انجن وائل کم ہونے کا اور مطلب دھوہ کا پرولم آگیا وائٹ اس میں مطلب ہلکہ ہلکہ دھوہ دے رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں دو کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے نمبر ون کہ اس کا پسٹن میں چیک کرنا ہے اس طریقے سے ہلا کے دیکھنا ہے کہ ہمارا پسٹن پلے ہے یا نہیں ہے اگر ہمارا پسٹن پلے ہے تو ہمیں اس کا رنگ کو چیک کرنا ہے پسٹن کو چیک کرنا ہے ہمارا پسٹن بھی گھس جاتا ہے رنگ بھی گھس جاتا ہے جو کہ ہمیں رنگ اگر گھس آیا cooling ہمیں چڑھانا چاہے اور پسٹن اگر صحیح ہے صحیح رانہ دینا چاہے اور دوسرا نمبر یہ ہمارا حال ہو گیا اور اس کا جو وائل سل ہوتا ہے ان چیزوں پر خاص ہمیں فوکس کرنا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دوستو ہمارا حال استیل خراب ہوجاتا اور خراب ہونے کے کارن سے کٹ جانے کے کارن سے ہمارا بھل سے انجن وائل کم ہونے لگتا ہے وائل سیل کا جریہ سے اور ہمارا وائٹ اسموک دینے لگتا ہے تو یہاں پہ آپ دے ساتے ہیں یہ ہمارا انلیڈ والا بھل ہے اور جب بھی مطلب انجن وائل لیکیج کی پروبلم ہوتا ہے دھوان کا تو ہمارا بھل سے اگر سکات آتا ہے وہ انلیڈ والا بھل سے ہی انجن وائل کم ہونے کا سکات آتا ہے تو یہاں پہ آپ دیسے دے کتنا مطلب اس کے حال کے نیچے گیلا پن ہے تو ہم نے علاقہ اس کا وائل سیل کو نکال دیا ہے اور اب جو ہمیں اس میں کام کرنا ہے وہ سب سے پہلے اس کا حال چیک کریں گے اس کا جو گائیڈ ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم چیک کریں گے ایسا بھی ہوتا کہ ہمارا گائیڈ خراب ہو گیا اور خراب ہونے کے قارن سے آسد دکھت کرتا ہے تو یہ ہمارا جو وائل سیل ہے تو اس وائل سیل کے قارن سے بھی ہمارا انجن وائل کم ہوتا ہے تو وائل سیل بھی ہم چیک کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں وائل سیل کو نکال کے اس وائل کو ہم یہاں سے اندر کی وار ڈالیں گے اور یہاں سے ہمیں اس طریقے سے سائٹ پلے دیکھنا ہے اگر سائٹ پلے ہے تو ہمیں اس کا گائیڈ چینج کرنا ہوگا اور اگر ہم وائل سیل بھی لگاتے ہیں تب پر بھی ہمارا انجن وائل کم نہیں ہوگا یا تو ہمارا کمپریسر کی پروبلم آ سکتا ہے یا سٹارٹنگ پروبلم آ سکتا ہے یا تو ہمارا انجن وائل کم ہونے کی پروبلم آ سکتا ہے تو ہمارا جو دکت ہے گائچ وہ بھل میں کوئی بھی سمسیاں نہیں ہے اس کا بھل جو ہم نے لگایا تھا تو یہ وائلو کمپنی کا ہم نے بھل لگایا تھا اس میں تو بھل جرا سے بھی پلے نہیں ہے اور اس کا جو دکت ہے وہ وائل سیل میں دکت ہے تو وائل سیل میں لگا کے دیکھنا ہے اسے مثل کھالی بھل میں تو یہ مطلب پھری ہوتا ہے семی کمپنی کا جو ٹویس بائیک کے میں ہم ویلے لگاتے ہیں وہی ویلی سیال اور اسی بالسل کو لگائیں گے اور اس والسل کا دوست ویں لازواب فینیسنگ ہوتا اگر آپ چاہئے کبھی بھی لگا کے دے سکتے ہیں اور کوئی بھی دکت نہیں آتا ہے تو جب اگر اس طریقے سے پناولم آتا ہے کہ بائی کام trabajo مناتے اور دھوان دیرتا تو آپ ٹی پیس کمپنی کی والسل جونٹی جلو تیسل FurFeed 만 کریتے ہیں نہیں ہوتی ہے تو چاہے تو آپ ایک میں وائل سیل ڈال سکتے ہیں یا دونوں میں وائل سیل ڈال سکتے ہیں تو ہم حالانکہ اس دونوں وال کے بھل میں وائل سیل ڈالیں گے لگائیں گے تو ایک میں ہم نے لگا دیا لگنے میں ایسا نہیں کی دکت ہوتا ہے بہت ہی آرام سے لگ جاتا ہے کوئی بھی دکت نہیں ہے تو ایک ہم نے لگایا اور ایک یہ ہے جس کا جو پرائچ ہے وہ باون روپے پرائچ ہے کریب پچاس روپے سمجھے آپ بلکل جینوین ہوتا ہے تو ان سب پارٹ سے لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو کہ ہمارے جو ٹینسن ہوتا ہے نا وہ بلکل فری ہوتا ہے ایسا ہمیں سیکاعت نہیں آتا ہے کہ بھئیہ آپ نے بائیک کو بنایا اور ایک میں مطلب دھوا دے دیا تو جس طریقے سے ہم نے ابھی کام کیا تھا اس کا ایک میں پہلے بلکل مست کام کیا تھا ایسا نہیں کہ ہم نے کہیں پہ بھی اس کا کوئی کام میں لکھا مطلب لوچا والا کام رکھ دیا تھا کہ ہم نے یہ چینج نہیں کیا وہ چینج نہیں کیا تو ایسا ہم نے سسٹم بلکل بھی نہیں کیا تھا پر تپر بھی مطلب یہ بائیک دھوا دے دیا تھا آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ جرور کریں اس میں ہمارا گلتی ہے یا پارٹس کا گلتی ہے ہم نے اس میں بلکل جینوین پارٹس ڈالا ایسا نیک دوبلیکیٹ پارٹس ڈالا یا وائل سین لے لیجئے آپ بھل لے لیجئے کسٹن لے لیجئے یا ٹائم چینج کلائچ پلیٹس ہم نے بلکل جینوینڈ ڈالا تھا اور اس طریقے سے سیکھات آ گیا تو اس میں جو گائچ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہم نے یہ چیز بھی دیکھا ہے کہ ہم جب نیا بلوک کی ڈالتے ہیں اور ہمارا کچھ ہی دنوں میں مطلب دھوا دے دیتا ہے اور جب ہم کھولتے ہیں رنگ پسٹن نکالتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رنگ بہت زیادہ گھس گیا ہے یا کسی رنگ کا فنیسنگ ہی صحیح نہیں ہے تو یہ سب ایک دکت ہمارا کمپنی کا ہوتا ہے مطلب فنیسنگ صحیح نہیں آتا ہے قوائلٹی صحیح ہمیں نہیں ملتا ہے اور اس کے جلیے سے اس طریقے سے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے تو دیکھتے گائچ ہم نے جو بھل لگایا تھا وہ بہروں کا بہل لگایا تھا اب یہ ہم نے دوسرا بھل کو بھی چیک کر لینا ہے تو یہ بھی ہمارا بلکل ٹھیک ہے کوئی بھی دکت نہیں ہے تو ہمارا جو دکت تھا وہ والسل سے سمجھیا تھا اور اس طریقے سے پروبلم آ رہا تھا تو آپ کے ساتھ اگر اس طریقے سے گائچ کبھی بھی ہوتا ہے تو آپ ہمیں دو چیز کا مطلب چیک کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ایک تو ہمیں ہیڈ چیک کرنا ہے بھل والسل خراب ہو سکتا ہے یا گائچ کھراب ہو سکتا ہے یا بھل کٹ سکتا ہے اس طریقے سے دکت آ سکتا ہے یا تو ہمارا جو رنگ ہوتا ہے وہ رنگ مطلب زیادہ گھیس گیا یا نیا میں ہی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم رنگ کو چیک نہیں کرتے ہیں اور ہمارا رنگ کا فنسنگ صحیح نہیں آتا ہے اور اس کے جریعے سے ہمارا ترانت بائک دھوان دے دیتا ہے تو ایسے میں ہمارا دو ہی کام ہوتا ہے ایک تو رنگ گھیسا ہوا ہوگا یا تو ہمارا بھل میں دیکھتا ہے ہیڈ میں تو ہمارا جو اس میں پرابلم تھا وہ ہمارا بھل وائل سیل میں دیکھتا تھا تو ہم نے اس میں نیا وائل سیل لگایا اور ٹی بیس کا لگا ہے ٹی بیس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب فنسنگ اس کا پکڑ بہت سی زیادہ ہوتا ہے سپرنگ ہارڈ ہوتا ہے اور چھوٹا سائج کا ہوتا ہے پکڑ صحیح کرتا ہے تو ان سے لیکیج کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے تو ہمارا جو پسٹن ہے وہ مطلب بلکل صحیح ہے جرا سے بھی پسٹن میں دکت نہیں ہے تو پسٹن میں اگر دکت آتا ہے جب ہم پسٹن کے اوپر اونگلی رکھ کے اس طریقے سے پلے چیک کرتے ہیں تو ہمارا پلے اگر آگیا سمجھئے آپ کے ہمارا رینگ کراب ہے اور اگر زیادہ پلے ہوتا ہے تو آپ کا پسٹن بھی گھس چکا ہے یہ چیز ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے تو یہاں پہ ہمیں کیم روکر کو لگا دینا ہے اور روکر کو لگانے کے بعد پھر ہمیں اسے سیٹ کرنا ہے تو اس میں دوستو ہمیں اپنے آپ کو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بڑا مکینک ہوں تو ہم سے یہ مکینک نہیں ہوتا ہے تو مکینک چاہے بڑا رہے یا چھوٹا رہے مکینک سبھی سے ہوتا ہے جس طریقے سے ہم سے ابھی مکینک ہوا آپ مکینک کہیے یا پارٹس کا گلتی کہیے تو وہ جو بھی آپ کہیے پر اس میں جو کمپلین تھا وہ وائل سیل کا دکت تھا اور وائل سیل ہم نے بلکل جینمن ڈالا تھا اور اس طریقے سے پرابلم آگیا تو کبھی کبھی ہمیں اوریجنل پارٹس سے بھی بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور ایسے اگر کمپلین آتا ہے تو تو ہم جہاں تک ہوتا ہے کہ ہم اچھے پارٹس لگاتے ہیں ہمارے دل میں یہ چیز ہوتا ہے کہ ہم اچھی طریقے سے کسٹومر کو انجن کا کام کر کے دے اور اچھی مطلب کام کرے تاکہ ہمارے جو کسٹومر بھائی ہے وہ اس کو زیادہ پسند آیا اور وہ ہمارے پاس برابر آتے رہے کام کراتے رہے ہیں اور اس طریقے سے ہمارا کچھ محلے میں مطلب چرچہ ہونا چاہیے کسی بستی میں تاکہ نام ہوتا ہے کہ نہیں وہ بھائی ہمارے جو مکینک ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے کام کرتا ہے تو ہم اسی کے پاس جائیں گے اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو چلیے گائی ہم اس کا جو ہیٹ تھا وہ ہم نے سیٹنگ کر دیا ہے اور اب ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے اور اسٹارٹ کرنے کے بعد آپ کو ہم دکھائیں گے کہ یہ بائک دھوان دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اور اب مطلب کس طریقے سے تو آلڑی اگر کبھی بھی کسی بائک دھوان دیتا ہے تو اس میں مطلب جو ہمارا سلنسر میں کچھرا آکے جم جاتا ہے اور وہ کچھ دیر کے بعد انجن بننے کے بعد کچھ دیر کے کچھ کلومیٹر کے باد وہ ہمارا سلنسر ہیٹ ہوتا ہے گرم ہوتا ہے اور وہ کچھرا پورا بہار آتا ہے تب ہمارا دھوان بلکل بند ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارے چینل پر نئے ہے اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار جب سبسکرائب کریں اور آپ اپنے بھائی کو بہت افضل سپورٹ کریں تاکہ اسی طریقے سے آپ کو ویڈیو اور بھی میں بنا کے آپ کے پاس لاتا رہوں جو بھی بائک میں آپ تک جرور پہنچا ہوں اور ہمارے ویڈیو دیکھ کے آپ تک کام آسان ہو سکتا ہے اور آپ کسی بھی کام میں مطلب فسن ہے کوئی بھی کام آئے تو آپ جلدی بازی کر سکتے ہیں اور اس کا سمسیہ کا سمیدان جلدی نکال سکتے ہیں اور ویڈیو جانکاری چاہیے اور بھی کچھ چاہیت آپ کومینڈ بکس میں کومینڈ کریں اور ہمارا نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ فون کریں تو ہماری طرح سے آپ کو پورا فون سپورٹ نہیں لے گا کوئی دیکھ کر دیں تو چلیے دوستو اب ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر کے جائے گا تو تھانکیو دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں